میں آج اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوں تمہیں کوئی چیز منگوانی ہے تو منگوالو شاید میں آج رات نہ آوں تم ابھی چلے جاؤ اور پھر شام کو جلدی واپس آ جانا رات نہ رکنا کیونکہ میں گھر میں اکیلی ہوں چلو میں کوشی کروں گا کہ شام کو جلد واپس آ جاؤں پھر بھی دیر ہو گئی تو رک بھی سکتا ہوں ہاں مجھے یاد آ گیا گھر کا کچھ سمان بھی لینا ہے سودے بھی ختم ہو گئے ہیں وہ بھی لینے ہیں جو جو سمان ختم ہو گیا ہے وہ مجھے بتا دو جب میں واپس آوں گا تو لیتا آوں گا چلو ٹھیک ہے چینی اور آٹا بھی لیتے آنا اور دانے بھی ختم ہو گئے ہیں وہ بھی لیتے آنا چلو ٹھیک ہے میں پھر شام کو لیتا آوں گا چینی بھی اور دانے بھی لیتا آوں گا اور پھر کبوتر اڑ کر اپنے دوست کے پاس چلا جاتا ہے تاکہ جا کر آج اس کے ساتھ گپ شپ کریں کیسے ہو ریمو تمہاری بہت یاد آ رہی تھی دیکھو آج میں تم سے ملنے آ گیا ہوں تم نے بہت اچھا کیا میں بھی تمہیں بہت یاد کرتا رہتا ہوں اور آج تمہیں یاد کر ہی رہا تھا کہ تم آ گئے اور سناؤ آج میں شاید تمہارے پاس ہی رک جاؤں میرا دل بہت کر رہا ہے کہ میں آج تم سے باتیں کروں میں نے ابھی جانا ہے مجھے بھی دیر ہو جائے گی شاید میں کل واپس آوں پھر تم ابھی چلے جانا چلو کوئی نہیں ریمو بھائی میں آج تم سے گپ شپ کر کے شام کو چلا جاؤں گا رات نہیں ٹھہروں گا کبوتر کا آنا ریمو کو پسند نہیں تھا وہ کہتا تھا کہ یہ میرے پاس نہ آیا کرے میں خود ہی دوسروں کے گھر جاؤں اور وہ پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اور بہانہ بنا دیتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور کل لاؤں گا یار کبوتر بار بار میرے گھر آ جاتا ہے اور آج تو حد ہی کر دی کہہ رہا تھا کہ آج یہیں رکوں گا یار کبوتر تمہارا بہت اچھا دوست ہے اور وہ تم کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور تم اسے دھوکہ دے رہے ہو یار میں نے اسے دوست کیا بنا لیا وہ تو میرے گاٹے ہی فٹ ہو گیا اب بتاؤ میں اس سے کیسے جان چھڑاؤں لیمی کو بہت برا لگا کہ ریمو اپنے دوست کبوتر کو دوکہ دے رہا ہے اور جب وہ اس سے ملنے آتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے اب لیمی بھی سوچ لیتا ہے کہ میں بھی اس سے دوستی نہیں رکھتا کیونکہ یہ مجھے بھی دوکہ دے سکتا ہے اسی لئے لیمی بھی اس سے کہتا ہے کہ میں کام جا رہا ہوں اور میں بھی کل آؤں گا اب تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ اور لیمی بھی اسی طرح ریمو کے پاس سے اڑ کر چلا جاتا ہے تاکہ وہ کہیں اور جائے اور ریمو اپنے گھر واپس چلا جائے کہاں گئے تھے اور میں نے تمہیں سمان لینے کے لئے بھیجا تھا اور تم خالی ہی لوٹ آئے اتنی دیر کہاں لگا دی بس راستے میں ریمو مل گیا تھا اور وہ اپنے دوست کبوتر کو دوکہ دے رہا ہے اور جب وہ اس سے ملنے آتا ہے یہ بھاگ جاتا ہے ریمو تو ہے ہی بے وقوب اس کی باتوں میں تم مت آنا اور اس سے دوستی بھی مت رکھنا اسی لئے تو میں نے بھی ریمو کو کہہ دیا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں میں بھی کل آؤں گا اسے بھی تو پتا چلے لیمی تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے وہ جیسا کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کا دوست آپ کا مہمان آپ سے ملنے آئے تو اسے دوکھا مت دیں بلکہ اس کے ساتھ بیٹھیں اور گپ شپ کریں اگر آپ دوکھا دیں گے تو آپ کے ساتھ بھی دوکھا ہی ہوگا اسی لئے اچھائی کریں تاکہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہو موسیقی